اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو میں آپ کے ساتھ آج رول پٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی میں ایزی اور کوک طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں تو رول پٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے آل پرپرس فلار یعنی کے میدہ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سسٹین کر لیا ہے اور تین کپ کے قریب میں اس میں لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی اور نمک شامل کرنے کے بعد میں اس میں تری ٹی سپون آئل کا شامل کروں گی آپ اس میں گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی گوندے کے لیے میں نے نیم کرم پانی استعمال کیا ہے نیم کرم پانی ہمیں استعمال کرنے سے ہماری ڈو بہت زیادہ سمودھ بنیں گی ایزی اینڈ کیک پہ تیار ہوگی اور بہت زیادہ یہ سمودھ تیار ہوگی لیکن آپ نے اس میں پانی اکتم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور نیم گرم پانی کا استعمال کرنا ہے تو اب میں ڈو کو گوندے کے بعد اس کو ریسٹ پہ رکھ لوں گی تو یہ دیکھیں اب ڈو ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب میں یہ دیکھیں میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اور ایک تفاہ پھر میں اس کو اچھے سے مل کے سمودھ کر لوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے اب ہمیں پیڑے بنانے ہیں تو اس کو ہم نے پچیس تیس منٹ کے لیے اچھے سے ریسٹ دے لیا تھا اب میں نے ایک تفاہ پھر اس کو اچھے سے سمودھ کر لیا ہے اب میں اس کے میڈیم سائز کے پیڑے بنا لوں گی تو آپ چاہیں تو اگر بڑی رول پٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں تو میں اس میں میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں تو اب میں روٹی بیل لوں گی وہ بھی میڈیم سائز کی میں روٹی بیل لوں گی اس طرح میں تقریباً پانچ روٹیاں بیل لوں گی سب سے پہلے میں روٹی کی اوپر آئل لگا لوں گی آپ چاہیں تو اس پر گھیوی لگا سکتے ہیں تو آئل لگانے کے بعد اب میں اس کے اوپر میدہ ڈال دوں گی میدہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ روٹی اپس میں چپکے گی نہیں اس طریقے سے میدہ میں نے ڈسٹ کر لیا ہے اور اب میں دوبارہ اس کے اوپر روٹی رکھ دوں گی تو دوبارہ روٹی رکھنے کے بعد اب میں دوبارہ اس کے اوپر آئل لگاؤں گی دوبارہ میں اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لوں گی روٹی ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کروں گی آئل لگاؤں گی اور روٹی ڈال دوں گی اس طرح تقریباً میں نے پانچ روٹیاں بنا لی تھی ان کو میں اب اکٹھے سے بھیل لوں گی تو یہ دیکھیں ایک بڑی سی میں نے ایک روٹی بنا لی ہے تو اب میں نے روٹی بھیل لی ہے اور اب میں اس روٹی کو پکاؤں گی نہیں بلکہ اسے کٹ کروں گی اور وہ بھی میں اس کو سکیر شیپ میں کٹ کروں گی پہلے ایک سائٹ سے میں اسے کٹ کر لوں گی اور یہ جو اس کے کنارے ہیں ان کو اپنے ضائع نہیں کرنا اس کی ہم پاپڑی بنا سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو چاروں طرف سے کٹ کر رہی ہوں اب میں اس طرف سے بھی اس کو کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو بڑا بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح چاہیں اور اب اس کے لئے سکیل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے چاروں طرف سے کر لیا ہے اور یہ سکیر شیپ میں آگئی ہے تو ہماری رول پٹی تیار ہے اور فلیم کو میں نے میڈیم سلو کر دیا ہے پہلے میں نے میڈیم ہائی کیا تھا اب میں نے میڈیم سلو کر دیا ہے اس کو ڈالتے ہی تو جب یہ ٹرانسپیرنٹ فوم میں آ جائے ایک منٹ کے لیے ہم نے ایک طرف سے اس کو رکھنا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو دوسری طرف سے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آل موسٹ اب تیار ہو چکی ہے تو اس کو اتار لیں گے تو اس کے کنارے بھی آپ اچھے سے چیک کر دیں کہ یہ پک گئے ہیں یا نہیں تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو میں نے اس کو سائیڈوں سے بھی اچھے طریقے سے پکا دیا ہے اور اب آپ کو میں چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے کتنی ٹرانسپیرنٹ بنی ہے تو یہ دیکھیں اب میں ہاتھ کی اوپر اس کو رکھتے آپ کو دکھاتی ہوں تو اس میں میری فنگرز بھی دکھ رہی ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو آپ اس پٹی کو تقریباً دو مہینوں کے لیے فریز کر سکتی ہیں زپ لگ بیک کے اندر تو اب میں اس رول پٹی کو سموسا پٹی میں کنورٹ کروں گی تو سینٹر سے میں اس کو کٹ کروں گی تو یہ ہماری سموسا پٹی بن گئی ہے تو ہمیں اب کٹ کر کے اسے فوراں زپ لگ بیک کے اندر رکھ دینا چاہیے نہیں تو یہ ڈرائے ہو جائے گی تو اب میں آپ کو فلنگ کر کے بھی بتا رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ایک سے دو مہینوں کے لیے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو آپ باہر سے لانے کی نسبت گھر میں تیار کریں یہ گھر میں زیادہ اچھی تیار ہوگی اور اس کو آپ دو مہینوں کے لیے فریز کر سکتی ہیں بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ